شیطانی وسوسہ نمبر دس اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنا یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لانا نہیں ہے اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل مرزا صاحب آپ بیان کرتے ہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اہل سنت نے خاص کتابیں بھی لکھی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بارے میں تو کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ابو بکر عمر سے بڑھانے کی کوشش کی جاری ہے یا ابو بکر عمر کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے نا یہ اس کی اپنی بے وکوفی ہے اہل سنت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے جانے والے جو غلط اعتراضات ہیں جو شیطانی وسوسیں ان کو رفع کرنا یا ان کے فضائل کو بیان کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہیں یا جو صحابہ اکرام سے ثابت ہیں یا جو ان کی صیرت اور کردار سے ثابت ہیں ان کو بیان کرنا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں لانا نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفہ راشدین میں شامل ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصابقون الاولون میں شامل ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و مناقب میں سیدنا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ اہل سنت کا موقف ہے اہل سنت میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کوئی ناسبی ہوگا کہتا ہوگا جالم جاہل گمراہ ہوگا جس طرح رافضی ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلوب کے قائل ہیں تو کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلوب کا قائل ہو تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا اہل سنت جب کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بے گناہ بے خطا ہیں اس معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کے معاملے میں کے ساتھ سے عثمان کے مطالبے میں تو پھر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں قطن نہیں لارے ہوتے یہ شیطانی وسوسہ ہے اللہ کے لیے اس شیطانی وسوسے کو اپنے دل سے نکال دیں